موسیقی بنایا جاتا ہے کہ اس کی اختداء کی جائے فَإِذَا قَبَّرَ فَقَبِّرُ تَقْبِيرُ کہے تو تَقْبِيرُ کہو وَإِذَا قَرَعَ فَأَنسِتُ جب قرآ شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ وَإِذَا قَالَ وَلَا الظَّالِينَ جب وَلَا الظَّالِينَ کہے تو قُولُ آمین تو آمین کہو وَإِذَا رَكَعَ فَرْقَعُ جب رکو کرے تو رکو کرو میں نے کہا اس میں مقتدی کی فاتحہ کہاں گئی ہے بھئی تو وہ کہہ رہے ہیں یار اتنی واضح اگر حدیث ہے تو یہ پھڑا کیوں ہے پھر ٹھیک ہے ان کے پاس بھی حدیث ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے پاس حدیث نہیں ہے لیکن اگر احناف کے پاس بھی اتنی مضبوط حدیث ہے تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ احناف کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں یہ تو بڑی دلیل ہے حدت یہ پتہ کیوں نہیں ہمیں میں نے کہا اس لئے پتہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک طرف کے دلائل سن سن کے دوسری طرف ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی ایسا بندہ آپ کو ٹگر جاتا ہے جس کو معلومات نہیں ہوتی وہ پھر ایسے دلائل جاتا ہے آپ کہتے ہیں ان کے پاس وہ دلائل ہیں یہ تحقیق تھوڑی ہے کہ چار آدمیوں سے آپ پوچھ لیں تحقیق یہ ہے کہ فاتحہ خلف الامام پہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے پوری خاتمت الکلام فالقراتی خلف الامام شاید یہ نام ہے یہ اس سے ملتا جلتا کوئی اور نام ہے بہت پہلے میں نے بچپن میں کہیں دیکھی تھی وہ وہ کتاب پڑھیں آپ وہ پوری ایمان کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے بارے میں اتنی موٹی کتاب ہے تحقیق ہے وہ پڑھیں گے اور پھر فریق مخالف کی بھی اتنی موٹی کتاب پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا آپ نے ایک مسئلے پر تحقیق کی ہے یوٹیوب کے کلپ سے تحقیق نہیں ہوتی نہیں آری میرے خالفات تو یہ جو ہے نا اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو جہری نماز کے بارے میں ہے امام جب قرات کرے سرری نماز کے بارے میں تو نہیں ہے نا سرری نماز کے بارے میں حدیث ہے من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراء جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جہری اور سرری دونوں نمازوں کو یہ حدیث عام ہے بعض لوگ اس حدیث کو فوراں ضعیف کہہ دیتے ہیں اب میں اس کی تحقیق میں جاؤں گا تو لمبا وقت ہو جائے گا ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے یہ لوگ ناصر الدین البانی کو بہت فالو کرتے ہیں اس لئے میں ان کی دلیل لے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے سمجھنا رہی ہے بات تو یہ امام حنیفہ کی مضبوط دلیل ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے وہ کہتے ہیں یہ جہری میں بھی سرری میں بھی دونوں نمازوں کو شامل ہے اس میں کہیں فرق نہیں ہے تو لہذا انہوں نے اس حدیث کو اصل بنایا اور بعض زفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ تک جب حدیث پہنچی وہ صحیح تھی بات کے راوی اس میں کیا تھے کمزور راوی آئے تو بات کے محدث ان نے اس کے ضعیف ہونے کا فیصلہ کیا جبکہ امام حنیفہ کی نظر میں وہ کیا تھی صحیح تھی تو آپ آج جس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ تابعین کے دور میں بھی ضعیف سمجھی جاتی ہو نہیں آری بات سمجھ میں تو خیر یہ خوشک موضوع ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام کا کام نہیں ہے کہ فقی مسائل میں دلائی میں پڑے اس میں آپ جو اعتماد ہے نا مشتہدین پر ان کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو آئی بات سمجھ میں اندھی تقلید یہ ہے کہ آپ کسی ایسے کو فالو کرنے جو خود سیدھے راستے پر نہیں ایک صاحب نے مجھے کہا امام ابو حنیفہ تو قرآن حدیث پر چلتے تھے تو آپ قرآن حدیث پر کیوں نہیں چلتے آپ امام حنیفہ کے پیسے کیوں چلتے ہو میں نے کہا امام ابو حنیفہ اگر قرآن حدیث پر چلتے تھے تو ان کو پیچھے چلنے والا قرآن حدیث پر چلنے والا ہی کہلائے گا نا یہ عجیب بات ہے اور میں نے کہا امام ابو حنیفہ جب مشتہد بنے تو برائراز چلتے تھے جب تک مشتہد نہیں تھے تو کسی کو فالو کرتے تھے تو ہم مشتہد نہیں ہیں لہذا ہم بھی فالو کر کے چل رہے ہیں اگر ہم مشتہد بن گئے تو ہم بھی فالو نہیں کریں گے تو کہنے پھر آپ پھر ہر سوال پہ سوال پھر آپ اپنے آپ کو عالم کو کہتے ہیں ہم آپ کے مقابلے میں عالم ہیں ہم مفتی آپ کے مقابلے میں ہیں امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہیں مولانا قاسم نانوتوی کا کسی سے مناظرہ ہوا سورہ فاتحہ کے فاتحہ امام کے بیچے فاتحہ کے مسئلے پر انہوں نے دلائل کے امبار لگا دیئے تو اس شخص نے کہا کہ میں حیران ہوں آپ اتنے بڑے عالم ہو پھر بھی آپ تقلید کر رہے ہو اتنے دلائل آپ کے پاس ہیں پھر بھی تقلید کر رہے ہو انہوں نے کہا میں حیران ہوں کہ تو اتنا بڑا جاہل ہے پھر بھی تقلید میرے کر رہا محقق بناوا پھر رہا ہے آئی با سمجھنے تو میں کسی پر اپنز نہیں کر رہا اگر کوئی مشتہی سمجھتا ہے اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں بہت بڑا فنٹر بن گیا ہوں میری ریسرچ پوری ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے وہ تقلید نہ کریں لیکن وہ لوگوں کو اپنے پیچھے نہ چلائے کیونکہ اس سے پہلے لوگ اس سے بڑے بڑے موجود ہیں وہ کہے گا بھئی کہ بھئی آپ اس کو فالو کریں جو مجھ سے بھی بہتر ہے آئی با سمجھنے یہ نیک ہونے کی علامت ہوگی اور اگر سب سے ہٹا کے اپنے پاس لا رہا ہے تو حب جاہ کا مریض ہے اس کو بڑا بننے کا شوق ہے اور کچھ نہیں ہے دلائل کی باتیں ہیں مگر نفس میں خرابی ہے